تاج و شریعہ مال فرمائے ملاحظہ کر لیں جو دل میں سبزے گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے مجھے ڈر لگ رہا ہے بعض سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہی ہے ارے کئی میں بھوٹان سے آیا ہوں میں بھی تو اردو بولتا ہوں ہندی بولتا ہوں ایسا ہے ایک آدمی بڑا پہلوان تھا زبردست اس کی پسرالٹی تھی اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا آپ علامہ کفایت اللہ صاحب کے جسم پر نظر مت ڈالیں نہ ان کے خی اپنے زہر میں رکھئے گا ڈاکٹر کے پاس گیا کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اسے دوا مجھے بدلائی ہے جس سے میرا مٹاپک کم ہو جائے ہیلد کم ہو جائے اٹھنے میں دلقت ہوتی ہے بیٹھنے میں دلقت ہوتی ہے کام کرنے میں ساز پھول جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسا ہے تم صرف جو ہے دن میں دو روٹی کھایا کرو اب وہ گیا اور جانے کے بعد کلینک سے باہر نکلا پھر واپس ہوا اور ڈاکٹر کے پاس گیا کہا ڈاکٹر صاحب ایس جو دو روٹی آپ نے مجھے بتایا ہے کھانے کے لیے یہ دو روٹی کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے تو ایسے تو الجن میں آپ نہیں بیٹھے ہیں نا ماشاء اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں جو دل میں سبزے گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں حقیقت میں وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں اور مہتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روزے مہشر تک میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں اور جو ان کو دیکھ لے فوراں خدا کی یاد آ جائے بولیں کلام تاجو شریعہ میں پڑھنے جا رہا ہوں جو ان کو دیکھ لے فوراں خدا کی یاد آ جائے میرے تاجو شریعہ ایسا چہرہ لے کے بیٹھے ہیں میرے تاجو شریعہ اب میں جان گیا کہ ناظم کو بھی نام دینا جائز ہی ہے جو کہتے ہیں مسجد کا بداشا نہیں لوں گا جو کہتے ہیں مسجد کا بداشا نہیں لوں گا وعدہ کرتا ہوں میں ان کا کبھی لفافہ نہیں لوں گا آپ علمائی کرام جو بیٹھے ان کو حلکے میں تو نہیں لے رہے نا کیونکہ نائب رسول بیٹھے ہوئے ہیں حلکے میں مل لیجے بلکہ غلامِ حضرتِ شبیرِ حلکے میں مل لیجے یہ باطل کے لیے شمسی رہے ہیں حلکے میں مل لیجے اور گیا ہے فاتحہ پر نے کسی اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگ زیب آلمگیر ہے حلکے میں مل لیجے گیا ہے فاتحہ پر نے کسی اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگ زیب آلمگیر ہے حلکے میں مل لیجے اور اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہلایا تھا وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لیجے آئیے پلا تاخیر ایک بہترین آواز کے مالک کو آپ حضرات کے روپ اور روپیش کر رہا ہوں وہ نیشنل پروڈکشن والے بہت دور بیٹھے ہیں لگتا ہے انگلستان میں بیٹھے ہیں کیفو مستی میں چور بیٹھے ہیں لے کے آنکھوں میں نور بیٹھے ہیں نیند آئے گی بھاگ جائیں گے اس لئے جا کے دور بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے زندہ دلی کے لیے مجاز کو مائلس کرنے کے لیے بولتا ہوں تاکہ آپ جتنے دیر بیٹھیں اپنے ذہن کو ترو تازہ کرتے رہیں حضرات اقاری صاحب بیٹھے ہیں اچھے فنکار ہیں نات شاہمم پیش کرتے ہیں حافظ قرآن ہیں میں سوچتا ہوں آپ حضرات کے سامنے ان کو پیش کر دیا جائے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں کیونکہ سننے ہی کے لیے تو آئے ہیں تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں غلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں غلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں اور خدا کے واسطے ذوہ سمات پاوزو کلو ارے نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں آئیے قاری صاحب کا استقبال کر لیا جائے اور آپ حضرات میرے ساہر رب کی کی بجائی بیان کر لیں اور پلت آواز سے نعرے کا جواب دے دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت نہ اجملوں میں کلہ مجھے را چاہیے نہ راہیوں تبسموں پروا چاہیے اور آجائیے گا مارک پہ قاری مسلم صاحب آپ ہم سب کو صرف آپ کی آواز شاہیے